ہلو فرنڈز کیسے ہو آپ سب انیتاز کچن میں ایک بار پھر سے سواگت آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرنڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹر پنیر کی بہت زیادہ لا جواب اور بہت ہی مجھے دار سی سبجی بنائیں گے بہت تیسٹی بنتی ہے مٹر پنیر کی سبجی سب کو بہت پسند ہوتی ہے اور میں یہاں پہ آج بلکل ڈیفرینٹ تطریقی سے آپ کو مٹر پنیر کی ریسیپی بتانے جا رہی ہوں موٹے ہی ہیں اسے بہت تیسٹی بنتی ہے یہاں پہ یہ بلکل فریس مٹر ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری یہ بہت ہی پیاری سی ریسیپی تو سب سے پرلے ہم کیا کرتے ہیں ایک مکسر کا گرائنڈ جار لیتے ہیں اور اس کے اندر ڈالیں گے لہسون کی کچھ کر لیا اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پہ دو کٹے ہوئے پیاج اور دو کٹی ہوئی ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ایک کٹا ہوا ٹیماتر بھی ڈال دیں گے سبی چی جو کو ڈال دیں گے اور یہاں پہ ہمیں اس کا پیسٹ تیار کر لینا تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے کا پیسٹ تیار کیا میں نے یہاں پہ بلکل نہیں بنایا ہے اس کو تھوڑا سا دردرہ سا ہی پیسا ہے تو چلیے میں نے یہاں پہ ایک کڑائی کے اندر سب سے پہلے سرسو کا تیل ڈال دیتی ہوں اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ آدی چمچ کے قریب اور جیرہ ڈال دیتی ہوں اور جیرہ ہمارا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم نے جو پیاس ٹماتر ہری میرچی اور لہسون کا جو پیسٹ بنایا تھا مطلب پیسا تھا ان کو دردرہ سا وہ ڈال دیں گے اور اس کو کر دیں گے اچھے سے مکس یہاں پہ میں آج بہت ہی ڈیفرینٹ ٹائپ سے مطلب پنیر کی سبجی بنا رہی ہوں بہت ہی آسان سی طریقے سے بنا رہی ہوں تاکہ ہر کوئی اس کو بنا لے اور فرنس کھانے میں بہت ہی جہاں بہت ہی بننے والی ہے آپ کی یہ مطلب پنیر کی سبجی تو آپ میری ویڈیو میں لائچ تک جرور بنے رہے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل پیاز ٹامٹر ہری میرچی لیسون پکنے کے بعد میں میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ٹیسٹ کے گوڑنگ ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر ڈال دیا چھوٹی چمچ ہلدی پاوڈر ڈال دیا اور ایک چھوٹی چمچ کے قریب یہاں پہ ڈال دیں گے لائچ پاوڈر اور ان سبھی مسالوں کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر دیں گے گیس کا فلم یہاں پہ میڈیم ہی رکھیں گے ہائی نہیں رکھیں گے گیس کا فلم تو یہ دیکھیں مسالے ہیں وہ ہمارے پک چکے ہیں بہت ہی اچھی گریوی بن کے ریڈی ہوئی ہے ہماری بہت ہی ٹیسٹی گریوی بنی ہے اسی کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے پک جائے ہیں ہمارے فیلس کئی لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں مٹر پنی کی سبجی کیسے بنی ہے لیکن اس کو بنانا بہت آسانہ بلکل اور جیسے سبجیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں اس کے اندر ڈال دیں گے مٹر یہ دیکھیں مٹر ڈال دی ہیں میں نے یہاں پہ کیونکہ مٹر تھوڑی سے پانی سے ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے مٹر کو ہمیں تھوڑا سا پہلے پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں مٹر ہمارے جب تک پکتے ہیں یہاں پہ گیس کا فلم کر دیتے ہیں ہم کر دیتے ہیں مٹر کو پکنے دیتے ہیں ادھر ہمیں ایک فرائی پین لیتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی بھی کڑائی لے لیجیے اس کے اندر ڈالیے گھی آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر رفائین ڈال سکتے ہیں سرسو کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک چمس کی قریب ہی یہاں پہ گھی ڈالا ہے دیسی گھی اور گھی کے اچھے سے ملٹ ہونے کے بعد میں ہم نے جو پانیر کے پیس لیا ہے وہ ڈال دیئے ہیں اور اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمیں پانیر کو ہمیں تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے سے بہت اچھا کرنچی بنائی جاتا ہے ان کے اندر گھی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا مطلب لک بھی دیتا ہے اور ٹیسٹ بھی دیتا ہے بہت اچھا تو ہمارا پانیر ہے وہ اچھے سے فرائی ہو رہا ہے ہماری جو مٹر ہیں وہ بھی پکنے میں آ چکے ہیں بہت مجدار بنتی ہے یہ سبجی بہت دیفرینڈ طریقے سے اور بلکل الگ ہی طریقے سے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے جو پانیر کے پیس ہیں وہ بلکل اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں پیارا سا کلر بھی آ چکا ہے اس کے اندر اب ہم ڈائریکٹ اس کے اندر ڈال دیں گے ہمارے پانیر کے پیس اور جو گھی تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر سبجی کے اندر بہت مست خصو ہوا رہی ہے اس کے اندر پانیر کے پیس آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کتنے پیارے بھی لگ رہے ہیں پانیر کے پیس بہت ٹیسٹی بنی ہے ہماری یہ سبجی تو چلیے پانیر کو ہلکے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر دیں گے مسالوں کے ساتھ اور صرف دو ہی منٹ تک پکنے دیں گے دو منٹ کے بعد میں ہمیں ہماری سبجی بلکل ریڈی ہو جائے گی پکے بلکل اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں پانیر کے اندر صرف مسالہ چلا جائے ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے تو ہمیں اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے ابھی بس ہمیں ایسی ہی سبجی برائیں گے سوکی سبجی برائیں گے مٹر پانیر کی اور لگ بگ دو منٹ کے بعد میں آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ پانیر کی سبجی ہماری بن کے ریڈی ہو چکے میں نے ہاں پہ گیس کا فلم آف کر دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اور کچھ تھوڑا آدھی چھوٹی چمس کے قریب گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور سبھی چیزوں کو اچھے سے میکس کر دیا تو فرنس یہ دیکھیں کتنی ٹیسٹی اور بلکل سوکی سبجی بنی ہے ہماری مٹر پانیر کی لہ جواب بہت ہی ٹیسٹی تو دیکھانا آپ نے بہت آسان ہے اس کو بنانا اور کھانے میں بہت زیادہ یمی ہے یہ سبجی بہت ٹیسٹی ہے اور بہت اچھی خسبو بھی آ رہی اس کے اندر اور آپ ایک بار جرور ٹرائی کرنا اس ریسپی کو اور پلیز مجھے جرور بتانا تو اکے فرنس امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گی تو چلیے اس کو الگ بطر میں نکال لیتے ہیں ہماری مٹر پانیر کی بہت ہی لا جواب سبجی بن کے ریری ہو چکی ہے تو امید کرتے ہوں یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا اور تو اوکے فرنس ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر